کیمرہ ہو رہا ہے یار کچھ پر خواب ٹوٹ جاتے ہیں یا دھوئے رہ جاتے ہیں کچھ لوگ بھیڑ کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں تو کچھ لوگ بھیڑ سے الگ کچھ کر کے اپنا نام کماتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا ہے ماؤزلے کے رہنے والے عبدالوحاب صدیقی کے ساتھ جو ایک ڈاکیمنٹری کے ذریعے فلم انڈسٹری میں چرچہ میں بنے ہوئے ہیں ماؤ کے کوپا گنج قضبے کے حداس پر گاؤں کے رہنے والے عبدالوحاب کسان قرض میں ہیں ڈاکیمنٹری کے ذریعے چرچہ میں آ گئے ہیں ماؤ سے لے کر بولیوڈ انڈسٹری میں ان کے چرچے زور اوپر ہیں چودہ سال کے عمر میں سن دوہزار چار میں عبدالوحاب صدیقی نے اپنے والد آفتاب احمد کے انتقال کے بعد گاؤں چھوڑ دیا تھا جس کے بعد ماؤں چھوڑ کر روزکار کی تلاش میں مطبئی نکل گئے شروعاتی دنوں میں وہاب نے ایک کپرک دکان پر کام کیا پھر اسی دکان پر مینجر کی نوکری کی اور پھر آہستہ آہستہ وہاب نے مینجر کی نوکری کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری میں قدم رکھ کیا کڑی محنت اور مشقت کے بعد وہاب کو سابدھان انڈیا یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اور تارک مہتا کا الٹا چشمہ جیسے کئی سیریلز میں کام کرنے کا موقع ملا چار لوگوں کا قرص میرے پاس کوئی اتنے پیسے بھی نہیں ہے کی میں بیج جلا سکوں کھیت میں پانی چلا سکوں گھر میں کھانے تک کو پیسے لی اور یہ دونوں تھاکور صاحب اور جگو کب سے پریشانی کرتے ہیں اب یہ نہیں مانے گے کیا کروں کیا سوچ رہے ہو جی اے تو مت ہو پریشان سب کی کو جائے گا ہاں کو صاحب ملے کر ارسل انگوں نے اپنے قرضہ بہت سکی سے مارا ہے اب وہاب کسان قرضے میں ہیں اور ایک ڈاکیمنٹری کے ذریعے چرچہ میں آ چکے ہیں چاروں طرف وہاب کی اداکاری کی چرچائیں ہو رہی ہیں اس ڈاکیمنٹری میں وہاب ہیرو کا کردار ادا کر رہی ہیں یہ پوری فلم کسانوں کی زندگی پر مبنی ہے ڈاکیمنٹری نے وہاب کے قسمت کی تارے چمکا دیئے ہیں بولی ووڈ میں وہاب کو اب تیزی سے کام ملنے لگا ہے یہ ڈاکیمنٹری ایسے وقت میں آئی ہے جب کسان قرض تلے دب رہا ہے خودکشی کر رہے ہیں اور سرکار انہیں مدد کے نام پر صرف دلات سے دے رہی ہے ایسے میں کوئی کسان کو تھوڑا سہارا دے سماج کو انجھے